السلام علیکم پیارے ویورز کیسے ہو آپ کے مزبان آسیف حاضر خدمت ہے ویلکم ٹو مائی چینل نیچر اینڈ سائنس وید آسیف کے ساتھ کیسے ہو پرنس امید رکھتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اچھے یار ایک پرابلم یہ آج ایک چھوٹے سی ویڈیو میں ایک اور آپ کو انفارمیشن دینی ہے کچھ لوگ اس طرح سے پارا کو قائم کرتے ہیں اس طرح کی اکسیریں جاری کرتے ہیں اس طرح کی موم بناتے ہیں اس طرح کی اکسیر بناتے ہیں کہ تامبے کا رنگ سونے کا رنگ بہت زیادہ شوک ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا یا کچھ ایسی دوانیاں بنا لیتے ہیں کہ سونا تو بن جاتا ہے مگر اس کا رنگ شوک نہیں ہوتا تو کچھ لوگ ایسا شوک بناتے ہیں کہ ہمیں تخم دینا پڑتا ہے اس کے رنگ کو کم کرنے کے لیے اتنی اکسیر العظم بھی دوانیاں پڑی ہیں لیکن کچھ لوگ جو ہے وہ چیزوں کو جاری کر لیتے ہیں وہ چیزوں کو جاری کر لیتے ہیں مومیاں کر لیتے ہیں روگن بناتے ہیں لیکن جب وہ سونا تو پورا ہوتا ہے کیرٹ پورے ہوتے ہیں دنسٹی پوری ہوتا ہے سارا کچھ پورا ہوتا ہے لیکن اس کا رنگ شوک نہیں ہوتا تو اس کو شوک کرنے کے لیے میں آپ لوگ ایسا اکسیر شیئر کرنا ہوں بہت ہی نایاب اور چھوٹی سی ہے شوٹ سی ویڈیو میں میں نے کہا یہ آپ لوگ کو وضاحت کر دو اس کی کہ ایسا کون سا روگن ہے جس کو ہم تیار کر کے کم جو رنگ سونا ہے جو کم شوک سونا ہے اس کو ہم شوک سونے میں بدل دیں ایسا کون سا روگن ہے اور اس کا کیا طریقے کار ہے یہ میں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس سے پہلے اگر آپ نے اپنے بھائی کے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پرس کر لیں تاکہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی انفارمیشن آپ لوگوں کو ملتی رہیں یہ اکسیر کا اور کیمیا گری کا پیارے ویورز حصہ ہوتی ہیں اس کو جاننا بھی ضروری ہوتا ہے یار اکثر لوگ میں سے پوچھتا ہے عزب بھئی یار کوئی فارمولا بتا دو روٹی پانی چلتا رہے یار کوئی اکسیر بتا دو یار وہ اکسیریں ہیں جب آپ کے پاس یہ علم ہوگا تو وہ اکسیریں خود بخود بن جاتی ہیں ایک اکسیر بنانا اکسیر گری نہیں ہوتا آپ کے پاس سمندر ہونا چاہیے علم کا تو پھر آپ کامیاب ہو سکتے ہیں اچھا چلتے ہیں جی وہ کون سا لوگن ہے گندم آپ لے لیں گندم آپ نے سنی ہوگی گندم ویٹ بھی کہتے ہیں گندم کا آپ نے جی روگن نکالنا ہے ابھی جی روگن کس طریقے سے نکالنا ہے اگر آپ نکالنا جانتے ہیں تو بہت ہی اچھی بات اگر آپ یہ نہیں جانتے تو آپ اس کو نکال سکتے ہیں بزریہ پتال جنتر گندم جو ہے اس میں ڈال کر آپ بزریہ پتال جنتر گندم کا روگن نکال لیں یہ ہر کیمیا گر ہر اکسیر گر اس کو بہت اچھے سے جانتا ہے ٹھیک ہوگا اب آپ نے وہ سونے کو کٹھالی میں ڈال کر چرخ دے کر گندم کے روگن میں جو گندم ہے اس کے روگن میں اس کے آئل میں آپ نے بجاوہ دینا ہے ٹھیک ہے تو بجاوہ دینے سے اب یہ ایک بار نہیں چھے سات بارہ بجاوہ دے یہ نہیں ذہن میں رکھنا کہ ہمارا سونا کم ہو جائے گا ضائع ہو جائے گا ایسا کوئی سینے آپ نے پیارے ویورس یہ آزما لینا کم شوک سونے کو کم رنگ سونے کو گندم کے آئل میں گندم کے آئل میں سات بجاوہ دے دینا آپ کا سونا شوک ہوگا اور ایسا شوک ہوگا کہ آپ خود ہران رہ جائیں گے یہ ایک بہت ہی نجاب انفارمیشن تھی جو میں نے مناسب سمجھا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں آزما لیجے گا تو امید رکھتا ہوں آپ کو یہ انفارمیشن اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئی اکسیر کے ساتھ تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجئے ٹیک کیا